بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں یہ ان ساتھ لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہادری خوشی اور شادمانی کی حالت میں قریش کی تکالیف اور سزاؤں کو سہتے ہوئے اپنے اسلام کا اعلانیہ اظہار کیا اور انقریب بدر کے دن میں ان کو ایک خوبصورت تمغہ حاصل ہونے والا تھا جس کی رونک کبھی ختم نہیں ہو سکتی ایسا بلند ترین موقف جس کو دیکھ کر ہر کو یہ تمنا کریں کہ وہ اس عظیم موقف کو اختیار کرنے والا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے مقداد کا ایک ایسا منظر دیکھا کہ اگر میں اس کا کردار ہوتا تو یہ چیز میرے لئے روح زمین میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی جب اولناک جنگ شروع ہوئی قریش کے تکبر بڑھائی اور ہٹ درمی نے شدت جنگ کو بڑھا دیا اس دن سے پہلے جبکہ مسلمان بہت کم تعداد میں تھے مسلمان کبھی اسلام کے لئے آزمائے نہیں گئے تھے یہ ان کے لئے پہلا مارکہ تھا جن میں انہیں اترنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مجود لوگوں کے ایمان کا اندازہ لگانے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے ایسے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لئے جو پاپیادہ اور شیعہ سواروں کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو مارکہ کے بارے میں احتیاط و احترام و تحفظ وغیرہ جیسی رائے دے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ایسے کلمات کہیں جس سے مارکہ کا امتیازی نشان و علامت کو ڈالا جا سکے اور وہ اس مارکہ کے مزمرات کی تشکیل و تیاری میں حصہ ڈال سکیں قبل اس کے وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کرنا شروع کی جس سے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو اتمنان حاصل ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت امدہ بات کی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے بعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بہت امدہ بات کی پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول اللہ تعالی نے جو آپ کو دکھایا آپ اس کی تکمیل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رب دونوں جا کر لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ہم آپ سے یوں کہیں گے آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ان الفاظ کے سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دمکنی لگا بلا شبہ حضرت مقداد کے یہ الفاظ مومنین کے دلوں میں گھر کر گئے سو انسار کے سربراہ و سردار سیدنا سعید بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول بلا شبہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ بے شک آپ جو چیز لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے اور اس بات پر ہم نے آپ کو اہد و پیمان دیئے سو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے اس کی تکویل کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق مبوض فرمایا اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر پر بھی جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچے نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمیں اس بات سے ناگواری ہوگی کہ کل ہماری ملاقات اور مقابلہ دشمن سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن خوشی سے لبریز ہو گیا آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا چلو اور خوش خبری دوں دونوں لشکر آمنے سامنی ہوئے اس دن مسلمانوں میں صرف تین گھڑ سوار تھے مکداد بن عمر یا مکداد بن عمرو مرصد بن ابی مرصد اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم ان کے اراؤہ کوئی گھڑ سوار نہ تھا جبکہ باقی تمام مجاہدین یا تو باپ پیادہ تھے یعنی پیدل تھے یا اونٹوں پر سوار تھے مکداد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ان کی پختگی حقل پر دلالت کرتے تھے جو کہ سننے والے کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک دانا آدمی گفتگو کرتا ہے حضرت مکداد رضی اللہ عنہ حقیقتاً اسی طرح تھے وہ بہت دانا اور غشیار و ماہر آدمی تھے ان کی حکمت اپنے آپ کو چند الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک امارت سپرد کی پھر جب آپ لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ نے منصبِ حکم کو کیسا پایا سو انہوں نے عظم و شان سچائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا آپ نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں میں اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برتر سمجھنی لگا اور لوگوں کو اپنے سے ادنا سمجھنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا آپ آج کے بعد مجھے کبھی لوگوں پر امیر نہ بنائیں اگر یہ حکمت نہیں تو اور کیا ہے گورنر بنتا ہے تو غرور و تکبر اور شیخی ارد گرد مندلانے لگتی ہے پھر اپنی ذات میں مجود اس کمزوری کو دریافت کر لیتا ہے پھر قسم کھاتا ہے کہ وہ اس سے اور جہاں بھی اس کی مجودگی کا گمان ہوگا ضرور بچے گا اس تجربے کے بعد اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا پھر اپنی قسم پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی امیر نہیں بنتے وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اور وہ یہ ہے بلا شبہ با مراد و خوش نصیب وہ شخص ہے جسے فتنوں سے بچا لیا گیا جب انہوں نے دیکھا کہ امارت و گورنری میں ایسی چمک دمک اور غرور ہے جو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دے گا تو انہوں نے اپنی سعادت اسی میں سمجھی کہ اس سے اجتناب برتا جائے لوگوں پر حکم جاری کرنے میں تحمل و حلم اختیار کرنا ان کی حکمت کے مظاہرے میں سے ایک مظہر ہے یہ چیز بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی حضرت مقداد رضی اللہ عنہ لوگوں پر اپنے آخری فیصلہ کو موت کے لحظہ تک موخر و ملتوی رکھتے تھے تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ جس پر وہ اپنا فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے زندگی میں کوئی نئی چیز یا کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی اور موت کے بعد کون سی چیز واقعہ ہو سکتی ہے ان کی حکمت اس گفتگو سے جسے ان کا ایک ساتھی و آمنشی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا اس نے مقداد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سعادت ہے ان دونوں آنکھوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اللہ کی قسم ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی وہی دیکھا ہوتا جو آپ نے دیکھا جہاں آپ حاضر ہوئے ہم بھی وہی حاضر ہوئے یہ سن کر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور جواب دیا تم لوگوں کو کون سے چیز اس بات پر ابارتی ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھنے کی تمنہ کرے جسے اللہ تعالی نے تمہاری نظروں سے اوجل کر دیا وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسی اقوام تھیں جنہیں اللہ تعالی نے موہ کے بال جہنم میں گرا دیا کیا تم اس بات پر اللہ تعالی کی عامد نہیں کرتے ہو کہ وہ ذات جس نے تم کو ان جیسی ازمائش سے بچایا اور تم لوگوں کو اس حال میں دنیا میں لائیا کہ تم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو بلا شبا آپ جب بھی کسی ایسے مومن سے ملیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ ضرور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزارا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوتا لیکن دانا او مائر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی بصیرت نے اس خواہش سے دوری کی حکمت کو دریافت کر لیا تھا جو یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ ان دنوں کو گزارتا کیا اس کے لیے اس بات کا احتمال نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا کیا یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ وہ گافروں میں سے ہوتا تو پھر کیا بہتری اس میں نہیں کہ اس اللہ کی حمد کرے جس نے اسے ایسے زمانے میں زندگی بخشی جس میں اسلام مستحکم ہو چکا تھا سو اس نے صاف خالص نکرا ہوا بلائی والا اسلام حاصل کیا اس پہنو کی نسبت وہ بہت ہوشمند اور دانا تھے محمد جب عظیم اور دانشمند کے لیے ہو تو وہ انسان سے بہت انچے کام کرواتی ہے وہ اس کا سرور اپنی ذات میں محسوس نہیں کرتا بلکہ اپنی ذمہ داریاں کو ادا کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے مدینہ تیبہ میں جیسے ہی کوئی گبرات کی کوئی بات کانوں میں پڑتی تو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ پلن جبکتے ہی اپنی دلوار سنتے گوڑے کی پشت پر سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروازے پر ہوتے اسلام سے ان کی محبت نے ان کا دل اسلام کی حفاظت کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور سنبھالنے کی جذبات سے در دیا تھا اور یہ حفاظت صرف دشمنوں کے مکرو فریب سے ہی نہیں بلکہ دوستوں کی غلطیوں سے بھی تھی ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک شخص سے گزر ہوا جو کہ ایک صریعہ ہے الگ کھڑا رو رہا تھا اسے امیر نے سزا دی تھی جو کہ ناجائز تھی آپ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور چل دیے اور امیر کو کہا کہ ان کو بدلا دو اسرار پر وہ گورنر مان گیا لیکن اس مظلوم نے انہیں معاف کر دیا اور اس امیر کی جان بچ گئی آپ کا انتقال اسلام پر ثابت قدمی کے لمحات میں ہوا انہوں نے اسلام کو اللہ کی توفیق سے قوت بخشی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کا مستحق ٹھہرایا معزز ناظرین اسامین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ صیرت صحابہ کے اردو سیریز میں آج کی اس پیش کی جانے والی ویڈیو سے آپ کے علم میں حضرت مقداد بن عمرو یا حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت کے بارے میں جائن کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ساتھ دیگئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ مجھے اپنے دلچسپ ویڈیوز آپ